نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن آپ کے ساتھ میں اولکش مونو میرے ساتھ ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں ہیدراباد ٹیس میچ دوسرا دن انگلینڈ پہلی بلے بازی کرتے ہوئے بناتا ہے دو سو چھیالیس رن جواب میں بھاتی ہے ٹیم جبردست پردشن کرتی ہے چار سو سے سے زیادہ رن سکور بنا لیے ساتھ وکیٹ گرے ہیں ایک سو پچھتر رن کی لیڈ ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ کرکیٹ ہے نشتہوں کا کھیل ہے یہاں پہ پریڈکشن ساری کی ساری فیل ہے تو ابھی بھی انگلینڈ کر سکتا ہے واپسی بس اسے کیا کرنا ہوگا اسے کرنے ہوگے کیول تین کام اور وہ واپس میچ میں آ جائے گا تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا مونو سار کئی ایک نہیں دو نہیں آپ کو تین چار کام کرنے ہوں گے اور ویسے بھی کل تیسرا دن ہے بڑا ایمپورٹن ڈے ہے اور پہلے کے ٹائم پہ ہم لوگ کہتے ہیں سار کی موونگ ڈے ہے تیسرا دن آج کل دو یا تین دن میں میکچ ختم ہو جادہا پہلے دن میں کئی بار ہم نے دو دو دن میں دو دن میں میکچ ختم ہو گیا تو ٹننگ میکچ دے کہ سکتے ہیں آپ تیسرے دن کو آج کل سو اس دن انگلینڈ کے پوائنٹ آف کیوں سے دیکھیں تو ان کو دو تین چیزیں کرنی ہوگی سہلی چیز تو یہ ہے کہ 165 رنوں کی فلال ٹیمیڈیا کے پاس لیڈ ہے دو سو رنوں کے اندر بھارتی ٹیم کو روکنا ہوگا اب وہ کیسے روکیں گے یا تو آپ ایک انڈ سے مارک ووٹ کو لگائے رکھیں اور سرپرائزنگ چیز یہ بھی تھی کہ دوسرے دن بین سٹوکس نے صرف دو اور کروایا مارک ووٹ سے یہ میری سمجھ سے باہر ہے سر اور صحیح سے استعمال نہیں کیا ان کو سپنگ انبازوں کا کیونکہ جب جو روٹ کو وگٹ ملا تھا تو اس کے بعد جو روٹ کو ایک انڈ سے رکھنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں رکھا لیکن کل ایک امید کرتے ہیں تیسرے دن کی دونوں ٹیمیں اگر اکثر پٹے اور جڑے جا ٹک گئے تو پھر انگلینڈ کا ہی نہیں ٹکے گا پھر وہ اس کی ہار کنفرم ہو جائے گی نیو پہلے ہی رکھ چکی ہے بس وہ نیو اور بڑی بھوٹی جائے گی نمبر دوسرا کام دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ بھارتیے پاری کو جلد سے جلد سمیٹ کر اس کے بعد جب بیٹنگ کا موقع ملے تو آپ کو بنداس انداز میں بیٹنگ کرنے پڑے گی جو آپ بیچ بول لے کر آئے ہو اس کو صحیح سے یوٹیلائز کیجئے اور اچھی کیجئے حالانکہ جب فرس انگل آپ کو یاد ہوگا اچھا سٹارٹ ملا تھا 55.لوز تھا تو کچھ ویسا ہی سٹارٹ دینا ہوگا بھارتیے پاری کو جلدی تو سمیٹ نہ ہوگا لیکن کتنے داری دوستوں کے اندر میں نے پہلی بتا کہ دوستوں کے اندر اندر اگر آپ بھارتیے پاری کو اللہ آؤٹ کر دیتے ہیں اگر آپ دوستوں کے اندر اگر آپ آؤٹ کر دیتے ہیں سب بھی آپ کے پاس رہے گی دوستوں کے اندر اگر آپ آؤٹ کر دوگے انڈیا کو کیونکہ تین وقت چاہیے آپ کو اگر آپ صحیح سے گن بازی کرو گے آپ بتائیے جی میں کہہ رہا کہ اگر آپ دوستوں کے اندر لیڈ جو ہے اس کو پار کرنے میں بھی آپ کو ٹائم لگے گا اگر آپ نے اچھا سٹارٹ دے دیا اپنر سے رن بنا دیا جیک رولی ایک ایسے بیٹسمن ہے جو اچھا کھیلنا جانتے ہیں ایمپیکٹ پلیئر ہے نو ڈاؤٹ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسا نہیں کہ یہ دو بیٹسمن ہمیشہ دیکھتے ہیں جو روٹ ہی اچھا کرتے ہیں بینٹسٹوکس ہی اچھا کرتے ہیں لیکن ان کے دو باقی کے بیٹسمن ان کو بھی اچھا کرنا پڑے گا خاص کا بیٹسٹوکو بہت ایکسپیرینس ہو چکا ہے ایپیل میں وہ بہت سالوں سے کھیل رہے ہیں تو پیچھے کا بھی اندازہ ہے تو بس کابل یہ تو ہے تیمپرامینٹ کے ساتھ بس اب سامنے پروزرشن میں تبدیل کرنا ہے اور تیسرا سب سے ایمپورٹنٹ دیکھیں جو ہوا بنا ہوا نا اسپین گینبازوں کا چاہے اکسار ہو اچھوین ہو جڑے جاؤ خاص کر اچھوین کی گینوں کا کہ وہ لیفٹ اینڈر کو گین جوڑا باہر جاتا ناؤٹ سویں ہاتھ سے پڑھ لیں گے تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ آپ جھاڑو 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 ہی مارتے رہیں گے یعنی کہ سویپ کھیلتے رہیں گے لوگ سویپ کھیلتے رہیں گے اٹیک کرتے رہیں گے آپ اٹیک کر لیں گے آپ دو چھکے مار لیں گے تین چھکے مار لیں گے لیکن چوتھے پہ آپ آؤٹ ہو جائیں گے یہ بات کنفرم ہے کیونکہ پچھ سے اب گماؤ ملنا شروع ہو چکا ہے بات سپنرز کے پاس وہ قابلیت ہے ایک گین بھی تھوڑی سی ادھر ادھر گھومی تو آپ سیدھا پکڑ لیں گے پہلے لیں گے اور سر جتنے لوگ دیکھ رہے آپ بھی بتائیے اور میں آپ سی پوزر سے کبھی یاد آتا ہے آپ کو کوئی دو سو پلس کی لیڈ ہو اور دویدیش کی ٹیم نے آپ کم بیک کیا ہو مشکل لگتا ہے سر ایسا ہوتا نہیں ہے حال میں تو بلکل ہی نہیں کیا ہے حال میں تو بلکل ہی نہیں کیا ہے اور دیکھئے دو جار بارہ کے بعد سے ہم سیریز ہارے بھی نہیں ہیں آخری بار بھی انگلینڈ نہیں ہر آئے تھا لیکن وہ انگلینڈ کی ٹیم الگ تھی ان کے پاس سپنرز الگ تھے منٹے پانے سر گرام سوائن بیٹسمن الگ تھے پیٹرسن تھے کوک تھے جونادر ٹروٹ تھے ٹروٹ تھے تو وہ بلے بازی نہ وہ گیند بازی ابھی کچھ نہیں ہے بے حد دویم درجے کی انگلینڈ کی ٹیم لگ رہی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا سر کی ٹیسٹ پھر کہ ایک فنی گیم ہے آپ کو ٹیسٹ موقع دیتا کم بیک کرنے کا لیکن تیسرا دن ہم بار بار اس لیے بات کر رہے تیسرا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ انڈیا نے اگر یہاں سے سور اور اور بنا دیئے تو پھر انگلینڈہ کھیل ختم ہو جائے گا لیکن اگر انگلینڈ نے 25-35 رونوں میں انڈیا کو روک لیا تو ایک سلائٹ ونڈو رہ گی ان کے پاس کم بیک کرنے کی اور یہ ٹیم کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے بار بار یہ کام کر کے دیا اور تیسرے دن تیسرے دن کا کھیل اگر اپنے نام کر لی ہے تو واپسی کر لے گی یہ تو ہو سکتا ہے کہ تیسرے دن ہی ٹاٹا بائے بائے ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے بہت مشکل کیا تیسرے دن میچ ختم ہو جائے یا کل میچ تو مشکل نہیں یہ کنفرمیشن مل جائے گی کہ میچ بھارت ہی جیت رہا ہے چلیے تو دوستو آپ بھی بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا تیسرے دن ہی میچ ختم ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر لنچ تک انڈیا کھیلے گا اور اس کے بعد دو شیل میں تو انگلینڈ کو آرام سے آؤٹ کر بھی لے گا کیونکہ ہم نے کھریا کیا ہوا دو تین بار بلکل تو کمنٹ باکس میں آپ بتائیے اگر آپ نے اب تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جلد کر لیجئے بہت بہت شکریہ